موسیقی میں ہوں عبد الرشید شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکنڈ اننگز اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلی فرصت میں اسے سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں آج بات کرتے ہیں پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان تیسرے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ کی جس کا اختتام ڈرامائی انداز میں ہوا ہے نیوزیلنڈ نے صرف چار رنز سے پاکستان کو شکست دی ہے اس طرح پانچ میچوں کی سیریز میں پاکستان کی جو برتری ہے وہ دو ایک کی ہو گئی ہے نیوزیلنڈ نے ایک سو تریسٹر رنز بنایا تھے آخری اور میں پاکستان کے ٹیم ایک سو انسٹر ٹرنسپر آؤٹ ہوئی پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ایننگز کی پاکستان کی جو بیٹنگ ہے اس کا پورا جو مہور ہے وہ بابر آزم کے گرد گھومتا ہے پاکستان کی ٹیم بہت زیادہ ریلائی کرتی ہے ظاہر سے بات ہے کہ ایک ورلڈ کلاس بیٹسمن پاکستان کے پاس موجود ہے اور پھر رزوان اور بابر کی جو جوڑی ہے وہ زبدس ہے ریکارڈ ساس جوڑی ہے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشل کی سنچری پارٹنرشپ انہوں نے کی ہیں لیکن آج یہ دونوں آؤٹ ہوئے ایک کے بعد ایک جھٹکہ لگا پاکستان کو اور ایسا لگا کہ پاکستان کی ٹیم ان جھٹکوں سے سنبھل نہیں پائے گی کیونکہ میڈل آرڈر بیٹنگ بھی پاکستان کی پھر جو ہے وہ ناکام ہوئی فخر زمان اور سائم ایوب سے توقعات تھی کہ وہ پہلے میچ کی طرح اس میچ میں بھی پرفارم کریں گے گو کے پچھلے میچ میں وہ دونوں سفر پر آؤٹ ہوئے تھے اور آج ان سے بڑی توقعات تھی لیکن یہ دونوں ناکام رہے اور اس کے بعد پھر پریشر جو ہے وہ پاکستان ٹیم پر آتا چلا گیا اماد وسیم آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد پھر شاداب شاہین آفری دی یہ وپٹے گرنے کے بعد تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب کہانی جو ہے وہ مک گئی ہے پاکستان کی ٹیم اب میچ سے بہت دور چلی گئی ہے لیکن جس طرح بیٹنگ کی ہے افتخار احمد نے کمال کی بیٹنگ کی ہے اور مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ ایک ایسا بیٹسمن جو میچ کا نقشہ پلٹ دیتا ہے افتخار کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کچھ گیندے چاہیے ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ چارج کرتے ہیں آج انہوں نے آٹھویں نمبر پر آ کر بیٹنگ کی اور ان سے پہلے جو ہے بابر آزم نے شاہد یہ سوچا ہو کہ شاہین آفری دی شاداب اور اماد وسیم وہ ایک ایسے مدد کھلاڑی ہیں جو جہرانہ بیٹنگ کرتے ہیں اور جا کر اگر وہ چارج کریں گے اور اٹیکنگ بیٹنگ کریں گے تو شاید پاکستان کی ٹیم کمبیک کر سکتی ہے میچ میں واپس آ سکتی ہے لیکن شاداب ہوئے شاہین آفری دی ہوئے اماد وسیم ہوئے ان کا جادو جو ہے وہ نہیں آج چل پایا اور پھر بات آگئی افتخار پر اور افتخار جس طرح پرسکون کریس پر نظر آ رہے تھے اور جس طرح وہ جس انداز سے وہ کھیلتے ہیں کمال کی وہ بیٹنگ کرتے ہیں اور انہوں نے جس سکون اور تحمل مزاجی سے جو ہے وہ انہوں نے چھکے لگائے قدافی سٹیڈیم میں شائکین جو ہے وہ یقیناً یاد رکھیں گے ان کی اس بیٹنگ کو اور جس طرح فہیم اشرف نے ان کا ساتھ دیا اٹھاسی پر سات وکٹیں گر گئی تھی اور اس کے بعد اکسٹر ٹرنس کی پارٹنرشیپ ہوئی ہے دونوں کھلانیوں کے درمیان ستائیس رنس کی اہم ایننگز کے لیے فہیم اشرف نے گو کہ وہ بالنگ میں اتنے موسر ثابت نہیں ہوئے دو دو اور انہوں نے کر آیا ہیں اب تک تینوں میچوں میں لیکن آج بیٹنگ میں انہوں نے کمال کر دیا اور بہت زبدت ساتھ دیا افتخار جو ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس جو ہے نئیہ پار کرا دیں گے لیکن وہ آخری جو شارٹ تھا وہ پہلی غلطی جو تھی وہ ان کی آخری غلطی ثابت ہوئی انفرشنٹلی وہ آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد پھر جو ہے حریص روف اور نصیم شاہ کے لیے کوئی چانس نہیں تھا کہ وہ پاکستان کو جو ہے میچ جتوا سکتے لیکن افتخار کی یہاں پہ تعریف جو ہے وہ نہ کرنا زیادتی ہوگی بہت زبدتس وہ بیٹنگ کر کے گئے ہیں اور اگر وہ یہ میچ جتوا دیتے تو آپ سوچئے کہ وہ آج ہیرو بنے ہوئے ہوتے اور جس طرح لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک بہت ایسے بیٹسمن ہیں کہ جو میچ کا نقشہ پلٹ دیتے ہیں کسی بھی وقت جو ہے وہ آسٹریلیا میں انہوں نے جو ہے وہ دو ایننگزیں کھیلی ہیں اس کے علاوہ کئی ایسی ایننگزیں پچھلا جو پہلا میچ تھا اس میں بھی انہوں نے تیس رنس کی زبدتس ایننگز کھیلی تھی اور آج بھی وہ نف سینچری بنا کر گئے ہیں تو ایک ایسے کھلاڑی ہیں کہ جن کو کسی صورت میں جو ٹی ٹوئنٹی ہے یا ونڈے کرکٹ ہے اس میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جس طرح پاکستان کے ٹیم کو ایک میڈل آرڈر میں جو بیٹسمن کی ضرورت ہے قابل اعتماد تو افتخار جو ہیں وہ ایک بڑے سالڈ قسم کے بیٹسمن ہیں اور ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی بالنگ کی نیوزیلنڈ نے آج اس سیریز کا سب سے بڑا اسکور بنایا ہے ایک سو تریسر ٹرنس اسکور کی ہے اس سے پہلے پچھلے جو دو میچ نیوزیلنڈ نے کھیلے اس میں وہ چورانوے اور ایک سو چورنس پر جو ہے وہ محدود رہی تھی لیکن آج ایک سو تریسر ٹرنس اسکور کی ہے جس میں کپتان ٹوم لیتھن کی نصف سینچری شامل تھی ان کا ساتھ ڈیریل میچل نے دیا تینتیس ٹرنس بنائے انہوں نے لیکن پاکستان کی جو بالنگ ہے اس میں ملی جولی کار کردگی ہمیں نظر آئی شائن آفریدی اور ہاری سروف جو ہیں انہوں نے دو دو وکتے حاصل کی ہاری سروف جو ہیں وہ اس سیریز کے سب سے کامیاب بولر اب تک رہے ہیں اور تین میچوں میں اب ان کی وکتوں کی تعداد دس ہو گئی ہے اور ایک اور جو نمائع بات یہ ہے کہ ہاری سروف کی نیوزیلنڈ کے خلاف وکتوں کی تعداد جو ہے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچوں میں وہ بائیس ہو گئی ہے وہ کسی بھی یعنی پاکستانی بولر کی سب سے زیادہ وکتے ہیں کسی ایک ملک کے خلاف اس سے پہلے نیوزیلنڈ کے خلاف ہی اکیس وکتیں تھی شاہید آفریدی کی تو ہاری سروف جو ہیں ان سے آگے نکل گئے ہیں آہ پاکستان کی جو بالنگ تھی اس میں زمان خان کی جگہ آج نسیم شاہ کو موقع دیا گیا لیکن چار اور میں تیس رنس دیئے کوئی وکٹ نہیں ملی فہیم اشرف دو اور کرائے انہوں نے اور سبے بھی وہ کوئی وکٹ نہیں لے پائے پچھلے دونوں میچوں میں بھی وہ دو دو اور کرا پائے تھے تو اس طرح پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ نیوزیلنڈ کو انہوں نے ایک سو تریسر ٹرنس بنا دیئے تھے ایک سو چونسر ٹرنس کا پاکستان کو حدف تھا جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ پاکستان کی جو بیٹنگ تھی وہ کس طرح کولیپس ہوئی اور اس کے بعد پھر کم بیک ہوا اور آخری میں آکر پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ شکر سے دو چار ہوئی لیکن بہت ہی زبدس فائٹ کی آہ افتخار نے تو اب یہ سیریز کا جو دیکھا جائے تو صورتحال یہ ہے کہ اگر پاکستان کی ٹیم یہ سیریز فور ون سے اگر جیتی ہے تو پھر پاکستان کی جو رینکنگ ہے عالمی رینکنگ میں ٹی ٹوینٹی کی وہ تیسری پوزیشن وہ برقرار رہے گی اگر وہ پاکستان کے ٹیم فور ون جیتی ہے لیکن نیوزیلنڈ کی ٹیم پانچ میں سے وہ چھٹے نمبر پر چلی جائے گی اور اگر پاکستان کے ٹیم ثری ٹو جیتی ہے تب بھی یہی صورتحال رہے گی لیکن اگر نیوزیلنڈ کی ٹیم ثری ٹو سے اگر کامیابی حاصل کر لیتی ہے ثری ٹو سے اگر آخری کے جو دو میچ رہ گئے ہیں وہ نیوزیلنڈ کی ٹیم اگر جیت جاتی ہے تو پھر نیوزیلنڈ کی ٹیم جو ہے وہ تیسرے نمبر پر آ جائے گی رینکنگ میں اور پاکستان کی ٹیم پانچ میں نمبر پر چلی جائے گی لیکن دیکھتے ہیں کہ اب آخری کے جو دو میچ ہیں وہ کس طرح پاکستان کی ٹیم میں کھیلتی ہے یہ میچ اب راول پنڈی میں ہونے ہیں لاہور کا جو مرحلہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اب دو میچ جو ہیں ٹی ٹوئنڈی کے وہ راول پنڈی میں ہوں گے اس کے بعد دو ونڈے انٹرنیشنل بھی راول پنڈی میں ہوں گے اور پھر آخری مرحلہ جو ہے اس دورے کا وہ کراچی میں ہوگا جس میں تین ونڈے کھیلے جائیں گے